السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین نوہ خانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے نسخوں سے خوب خوب کامیابی اور کامرانی اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج ذکر کرنے والے ہیں ایک ایسا نسخہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ حکیم جی سمبھوگ ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ ہمیں سمبھوگ کی اچھا ہوتی ہی نہیں یا ایک بار کرنا بھی مشکل ہوتا ہے دشوار ہوتا ہے یا تھوڑی کچھ فیلنگ تو آتی ہے پینس میں ٹائٹنس ہارڈنس اس قابل پیدا نہیں ہوتی کہ ہم سمبھوگ پر قابل ہو پائیں دوستو یہ ذکر کرنے والا ہوں ایسا فارمولہ کہ آپ جس کے استعمال کے بعد سیکس اچھک ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو تو آپ ضرور ضرور لائک کر لیں اور چینل کو ضرور ضرور نئے بندے جو آتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر دیا کریں اور ضرورت مند حضرات تک ضرور ضرور شیئر کریں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں کہ ہماری دھی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی تو چلیے نسخے کی طرف بڑھتے ہیں کون کون سے آئیٹم آپ کو لینے ہیں کس طرح سے آپ کو تیار کرنا ہے وہ ساری باتیں کر لی جائیں تو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے اسگند ناغوری دوسری چیز آپ کو لینی ہے تخمے ریحان یعنی ریحان کے بیج آپ کو لینے ہیں ایک ریحان کا پھول ہوتا ہے ریحان کا ایک پیڑ ہوتا ہے تو ریحان کا پھول آپ کو نہیں لینا ہے ریحان کا بیج آپ کو لینا ہے پنساری کے یہاں آپ کو تخمے ریحان کے نام سے بہ آسانی مل جائے گا اور تیسری چیز آپ کو لینی ہے ستاور چوتھی چیز آپ کو لینی ہے سالب مصری تو برابر برابر اوزان آپ ان کا بنا لیں اور پھر آپ کو لینا ہے بڑکا دود تو جتنا وزن ان ساری دواؤں کا ہو رہا ہے اس سے دگنی ماترہ میں آپ بڑکا دود لے لیں بڑکا دود پنساری کے یہاں سے آپ لے لیں یا آپ کے آس پاس میں کہیں بڑکا درخت ہے تو بہتر ہے کہ آپ بڑکا دود نکال لیں تو اگر بڑکا دود آپ نے نکالا ہوا ہے تازہ تو وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی زود اثر فارمولہ بن جائے گا تو بڑکا دود اگر آپ کو تازہ مل جائے تو کرنا کیا ہے کہ ایک کھرل آپ لے لیں بڑکا دود اس کے اندر آپ ڈالیں دگنا اور ان دواؤں کا وزن جو آپ نے بنایا ہوا ہے یہ اس کے اندر شامل کر کے خوب کھرل کریں گھنٹا دو گھنٹا کھرل کرتے جائیں پھر اس کے بعد میں آپ اس کو چار پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں چار پانچ گھنٹے کے بعد پھر آپ اس کو کھرل کرتے جائیں اس کو کم سے کم کم سے کم آپ پانچ سے سات بار کھرل کریں گے گھنٹا دو گھنٹا پھر یہ پانچ سات بار کھرل کرنے کے بعد آپ کا نسخہ تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ کو بڑھ کا دودھ تازہ نہیں ملتا ہے تو جو مارکیٹ والا بڑھ کا دودھ ہے پنساری کے یہاں سے آپ لے کر کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا اثر کم دے گا اگر مارکیٹ کا دودھ ہے تو تو دوستو اب کس طرح سے یہ آپ کو استعمال کرنا ہے وہ باتیں کی جائیں تو اس میں سے آپ کو چھ گرام یا ایک تولہ صبح کو ناستہ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ کھانا ہے اور شام کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد گائے کے دودھ کے ساتھ سیون کرنا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ بے پنہ مردانہ طاقت میں جو اضافہ ہوگا آپ محسوس کریں گے آپ حران ہو جائیں گے کہ بہت ہی زود اثر فارمولہ ہے بہت ہی لابدھائک ہے خود آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دی گئی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو نئے بندے جو آتے ہیں ضرور سبسکرائب کر کے جائیں اور ضرورت مند حضرات تک یہ قیمتی جانکاری ضرور شیئر کر دیں تاکہ سبوں کا بھالا ہو جائے میرے اور آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے بندے فائدہ اٹھا لیں اور وہ اپنا مرض دور کر کے ٹھیک ہو جائیں چلیے بہت جلد ملتے ہیں نئے جانکاری کے ساتھ اچھی پیشکس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ برابر بنے رہیں برابر سپورٹ کرتے رہیں آپ کی سپورٹ کا ندیم رزا کو بہت ہی زیادہ انتظار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سپورٹ کرتے ہیں